اس وقت تو نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں تو ظاہر ابھی تک جو ہم نے بائل ایکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا تو انہوں نے مل کے گرائی تھی اس کے بعد سب اکٹھے رہے ہیں ہم نے چھتیس بائل ایکشنز میں سے انہتیس جیتے ان سب کو ہرا کے یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا اور لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی جو ایکشنز ہوں گا یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین پلیئرز ہیں آپ کا ان کے پر سو فیصد اعتماد نہیں ہے دیکھیں ابھی تو وہی جنرل باجوہ کی پولیسیز چل رہی ہیں اور جنرل باجوہ نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گرمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے تو اس کے بعد جو گرمنٹ لے کے ہیں وہ اس نے ملک کا معاشیت کو تو بالکل تباہی کر دی بلکہ ہر طرح ملک نیچے چلا گیا ہے بلکہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے ہماری تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں جنرل باجوہ اب ٹی وی پہ آکے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے بطور سابق وزیر اعظامہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ان کے اوپر بلکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دی ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے جس طرح کہ وہ کوئی معاشرت کے ایکسپرٹ ہیں تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے عوام اور اسٹیبلش پر فیصلے بڑھ گئے ہیں جو ساری قوم سمجھ دی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گریہ ہے وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو اب تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلی لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا بلکہ شک بھی نہیں لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے